ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو می چینل سٹوڈنٹ جاب فرنڈز یہاں پہ ایک بہت بڑی بگ نیوز اور گوڈ نیوز آپ کے لئے آ رہی ہے جیسا کہ آپ جانتے کہ یہاں پہ جو فائنی جیر کے سٹوڈنٹ سے ان کو پرموٹ کرنے کا جب پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو چکا تھا بہت ساری یونیورسٹیز اور بہت ساری سٹیٹس نے جو ہے فائنی جیر کے سٹوڈنٹ کو پرموٹ کر دیا ہے لیکن اس کے بعد یہ پروسیس جو ہے وہ سٹاف ہو چکا تھا رکھ چکا تھا کیونکہ یہاں پہ جو یو جی سی تھی یو جی سی کی طرف سے یہ بولا گیا تھا کہ وہ جو ہے نیو گارڈ لینڈز لانے والی ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے جو سبھی یونیورسٹیز تھے یا پھر جو بھی سٹیٹ تھی وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یو جی سی کی جو نیو گارڈ لینڈز ہے وہ آ جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ دیکھنے کے بعد ہم بھی یہ جو ہے ڈیسیجن لے کے ہم نے جو ہے وہ فائنی جیر کے سٹوڈنٹ کو یہاں پہ پرموٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو ہم بھی اپنے ایک ڈیسیجن بنائیں گے لیکن یہاں پہ فرنس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو چکا ہے حالانکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یو جی سی کی گارڈ لینڈز نیو ابھی نہیں آئی ہے وہ ابھی ڈیلے ہو رہی ہے وہ ابھی جو ہے کچھ دنوں بعد ہی آئے گی لیکن یہاں پہ جو ہے دوبارہ سے ایک ایسی سٹیٹ ہے جس نے یہاں پہ جو ہے فائنی جیر کے سٹوڈنٹ کو پرموٹ کرنے کی جو فیصلہ ہے وہ لے لیا ہے اس کے اوپر یہاں پہ ایک بگ نیوز یہاں پہ آ رہی ہے تو فرنس یہ آپ سب ہی سٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی امپارٹن نیوز ہونے والی ہے کیونکہ یہاں پہ جو فائنی جیر کے سٹوڈنٹ ہیں وہ یہاں پہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کو یہاں پہ پرموٹ کیا جائے تو اس لیے فرنس یہ سب ہی سٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی امپارٹن نیوز ہو جاتی ہے کیونکہ آپ جو ہے دوبارہ سے یہ پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے اب یہاں پہ جو ہے دوبارہ سے فائنی جیر کے سٹوڈنٹ کو پرموٹ کرنا کا جو پروسس ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور ایک اور سٹیٹ یہاں پہ جو ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے جس نے اپنے فائنی جیر کے سٹوڈنٹ کو پرموٹ کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ لے لیا ہے تو فرنس ڈیٹیل میں آپ بات کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے بہت ہی امپارٹن ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے سٹوڈنٹ کے ریلیٹڈ جو بھی امپارٹن انفارمیشن آتی ہے وہ سب سے پہلے اس چینل پہ ملتی ہے اس لیے آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ اس طریقے کی کوئی بھی اپ ڈیٹ آئے وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے تو فرنس اب ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی وہ سٹیٹ ہے جس نے یہاں پہ یہ بگ ڈیسیجن لیا ہے تو اب ہم ڈیٹیل میں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو فرنس وہ سٹیٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب پنجاب نے جتنے بھی یونیورسٹی کالج کے اگزام تھے ان کو یہاں پہ کینسل کر دیا گیا اور سٹوڈنٹس کو یہاں پہ جو ہے وہ پرموٹ کر دیا گیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے پنجاب کینسل یونیورسٹی کالج اگزام سٹوڈنٹ ٹو بی پرموٹیڈ آن دی بیسیز آف پریویس پروفارمرس یعنی کہ ان کے پریویس پروفارمرس کے بیسیز پہ ان کو یہاں پہ پرموٹ کیا گیا ہے اب نیسٹ یہاں پہ کیا لکھا گیا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ کچھ ایسی یونیورسٹیز بھی تھی جو کہ یہ چاہ رہی تھی کہ وہ اگزام آن لائن لیں یعنی کہ آن لائن اگزام کنڈیکٹ کروایا جائے لیکن وہ بھی پاسیبل نہیں ہے اس کوویڈ نائنٹین کو دیکھتے ہوئے اس کوویڈ نائنٹین کا جو پینڈیمک ہے اس وقت اس کو دیکھتے ہوئے اگزام کو آن لائن کروانا بھی یہاں پہ وہ پاسیبل نہیں ہے تو اس لئے اس چیز کو سبی کو دیکھتے ہوئے اس سیچویشن کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ جو پنجاب کے سی ایم کیپٹن امریندر سنگھ ہے انہوں نے یہاں پہ یہ فیصلہ لیا ہے کہ جتنے بھی کالج اور یونیورسٹیز کے اگزام ہیں ان کو یہاں پہ کینسل گیا گیا ہے اور سٹوڈنٹ کو یہاں پہ جو ہے on the basis of previous semester اور ان کے assignment کے basis پہ ان کو یہاں پہ پرموٹ کیا گیا ہے نیکسٹ یہاں پہ ایک اور بات بھی یہاں پہ کی گئی ہے کہ جو سی ایم ہے انہوں نے یہ بھی بولا سی ایم سی ایم سی ایٹھ ایٹھ یونیورسٹیز این کالج سٹوڈنٹس ووڈ بی پرموٹیڈ آن دا بیسیز اپ دے پریویس پرفارمرز ہاوائیور دا سٹوڈنٹ ووڈ ہیب دا آپشن ٹیک دا اگزام لیٹر ونس تا کوویڈ کریسیز واس آور یعنی کہ اگر جو ہے سٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنے جو مارکس ان کو ملیں گے اس پہ جو وہ سیٹسوائی نہیں ہوں گے تو ان کو ایک چانس اور دیا جائے گا اگر جو ہے وہ ان سے سیٹسوائی نہیں ہوں گے تو وہ جو ہے اپنا اگزام بھی دے سکیں گے جب جو ہے کوویڈ نائنٹین کا جو یہ پینڈیمک ہے یہ ختم ہوگا اس کے بعد جب کالج اوپن ہوں گے یونیورسٹیز اوپن ہوں گی تو اس وقت ان کو ایک چانس اور بھی دیا جائے گا اگر وہ چاہیں گے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اپنے مارکس سے سیٹسوائی نہیں ہیں وہ اپنے مارکس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ اگزام بھی دے سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا بگ فیصلہ بہت بڑا جو بگ ڈیسیجن ہے وہ یہاں پہ جو پنجاب کے سی اے میں ان کی طرف سے لیا گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ باقی کی جو بھی یہاں پہ جو ہے یونیورسٹیز اور سٹیٹس ہیں فرنڈس ان کو بھی یہ فیصلہ لینا چاہیے کیونکہ یہاں پہ فرنڈس جو ہے سیچویشن ایسی نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے اگزام ہو سکیں تو اس لئے فرنڈس مجھے کمنٹ کر کے بھی آپ بتائیں کہ کیا آپ کو یونیورسٹیز کو بھی ایسا فیصلہ لینا چاہیے ایسا ڈیسیجن لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ جو پنجاب کے جو سی اے میں انہوں نے جو یہ فیصلہ لیا ہے یہ کیسا فیصلہ ہے اچھا فیصلہ لیا ہے یا نہیں لیا ہے تو فرنڈس کمنٹ میں ضرور بتائیں تو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں فرنڈس ایک نیو آپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے بائے ٹیک یو